اگر ہم ینگ لوگوں کی بات کریں جو شاید کسی ہائی سکول یا کالج میں ہے اگر یہ لوگ اس دنیا میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایک بڑا بدلاو لانا چاہتے ہیں تو اس بارے میں آپ انہیں کیا سلاح دیں گے اپیوگی بننے کا کوسس کیجئے ایسا کچھ کیجئے جو اس دنیا میں انسانوں کے کام آئے اپیوگی ہونا بہت مشکل ہے بہت مشکل کیا آپ جتنا کنجیوم کرتے ہیں اس سے زیادہ پریڈیوز کر رہے ہیں سماج میں اپنا خاص یوگدان کرنے کا پریاس کیجئے مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جسے آپ کو ٹارکٹ کرنا چاہیے کسی طرح کا کوئی لیڈر بننے کا پریاس مت کیجئے زیادہ تر سمیں آپ جن لوگ کو لیڈر کے روپ میں چاہتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیڈر بننا نہیں چاہتے ہیں تو اگر آپ ایک پروڈکٹیو جیون جیتے ہیں تو وہ اچھی لائف ہے لائف جو جینی یوگے ہو میں لوگ کو فیزکس کے منٹل ٹولز کا استعمال کرنے اور انہیں اپنی لائف میں بڑے لیول پر لاغو کرنے کے لیے پروچھاہیت کروں گا وہ بہت اچھے ٹولز ہیں تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کوئی بڑا پوزیٹیو بدلاو یا کچھ بڑا کرنے کے لیے اپیوگی یا یوزفل بنو تو ایسا بننے کے لیے آپ کس پرکار کے ایجوکیشن کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس میں یونیورسٹی ہے سیلف سٹڈی ہے کسی ایسی کمپنی جگہ یا لوگوں کی ایسی گروپ کو ڈھونڈنا اور اسے جوائن کرنا جس کے بارے میں آپ پیشنٹ ہے یا پھر کچھ کویتائیں لکھنے کے لیے کچھ سالوں کے لیے یوروپ کی یاترہ پر نکلنا ہو سکتا ہے تو آپ کونسی سٹریٹیجی بتائیں گے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کے لیے پروچائد کرتا ہوں خاص طور پر آپ جتنی زیادہ جنکاری حاصل کر سکتے ہیں کیجئے اور ایک اچھا جنرل نالج بھی بیکسٹ کرنے کا پریاس کیجئے بہت ساری چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سکھنے کا پریاس کیجئے کیونکہ ساعدہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کیونکہ اگر آپ ہر چیز کے بارے میں پروپر جاج پڑھتا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے اور جیون کے الگ الگ چھیتروں میں کام کر رہے لوگوں سے بات چتکیزیے جیسے الگ الگ بزنس چاوو یا کوئی اور دھندہ کرنے والے سے جتنا جیادہ سمبھو ہو اتنا سیخیے منوشی کے پرپس کی تلاش کیا ساری چیز پرپس کی تلاش نہیں ہے ہاں جیون کا پرپس کیا ہے اور باقی چیزے لیکن جیسا کی میں نے کہا کہ میں لوگوں کو الگ الگ سبجکس کے بارے میں ایک بڑی لیول پر پڑھنے کے لیے پروتساہیت کرتا ہوں اور پھر کچھ ایسا ڈھونڈنے کا پریاس کیجئے جہاں آپ کے ٹیلنٹ کا استعمال کیا جا سکے اور جس میں آپ انٹرسٹیڈ ہو تو ساید کسی کے پاس کسی ایک چیز کو کرنے کی قابلیت ہے اور اس میں وہاں اچھا بھی ہے لیکن وہاں اس کام کو کرنا پسند نہیں کرتا تو آپ کچھ ایسا ڈھونڈ ہو جس میں آپ سوہبھاوی کروپ سے اچھے ہو اور آپ اسے کرنا بھی پسند کرتے ہو اور یہ دونوں چیزوں کا پتہ لگانے کے لیے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں اور آپ کس چیز کو کرنا بھی پسند کرتے ہو اس کے لیے سپر فاسٹ شارٹ کٹ ہیں کتابیں پڑھنا آپ کو کسی نہ کسی طرح سے چیزوں کے بارے میں تو سیکھنا ہی ہوگا خاص طور پر میں بچپن میں انسائیکلوپیڈیا سے پڑھا جو کی بہت اپیوگی ہے اور اس دنیا کی بہت سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے تو انسائیکلوپیڈیا کے سوٹ ورزن سے پڑھا جا سکتا ہے جو کی بریٹانی کا جسے میں ریکومنٹ کروں گا اس میں کچھ پیرگرپس پڑھ کر سبجیکٹس کو آگے اسکیپ کر سکتے ہیں اور آپ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں تو دوسرے سبجیکٹس کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں آپ اس کے تھروہ اسکیمینگ کر سکتے ہیں تو خاص طور پر میں ان کی بہت زیادہ عجت کرتا ہوں جو پورے دن امانداری سے اپیوگی چیزیں کرتے ہیں اور عام طور پر جیرو سم مائنڈسٹ نہ رکھتے ہیں یا پھر ان کے پاس گروتھ مائنڈسٹ ہے دیکھئے جنہیں نہیں پتا کہ جیرو سم مائنڈسٹ کیا ہے تو میں انہیں بتا دوں کہ اس کا مطلب ہے ایک ایسی مان سکتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر مجھے امیر ہونا ہے تو کسی کو گریب ہونا پڑے گا نہ کہ وہ یہ کہے گا کہ اگر مجھے امیر ہونا ہے تو مجھے قابل بننا اور محنت کرنا ہوگا تو یہ جیرو سم ایک نیگیٹیو مائنڈسٹ ہے اگر آپ کچھ اس طرح کہیں کہ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں یہاں تک کی بہت سمارٹ لوگ بھی ایسا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ ہمارے کام پر انہیں سکھ ہوتا ہے کہ ناتک روپ سے ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں یہ اکثر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان میں جیرو سم مائنڈسٹ اپنی جڑے جمع چکا ہے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس جیرو سم مائنڈسٹ ہے کیا پھر وہ کم سے کم سچیت روپ سے بھی اسے احساس نہیں کرتے تو اگر آپ کے پاس جیرو سم مائنڈسٹ ہے تو پھر آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دوسروں سے چیزیں لے کر اگر جیرو سم مائنڈسٹ اپنی جڑے جمع چکا ہے تو پھر آدھک سے آدھک چیزیں پانے کا یہی راستہ ہے کہ دوسروں کی چیزیں لے لینا لیکن یہ بکواس ہیں جاہی رہے کہ سمیں کے ساتھ ورلڈ اکانومی ناٹکی ایروپ سے بڑھا ہے تو واسطوب میں سچا یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں رہنے کے بعد بھی اکانومی میں بہت کچھ بچ جاتا ہے میرے پاس زیرو سم مائنڈسٹ نہیں ہے تو آپ سچ مجھ اس بارے میں سنشت ہو لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس جیرو سم مائنڈسٹ ہے جہاں آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو کی دوسروں سے چیزیں لے کر اور اس وجہ سے آپ دوسروں کی چیزیں لینے کا پریاس کرنے لگیں گے جو کی اچھا نہیں ہے اس کے بجائے اکانومی کو آگے بڑھنے میں اپنا یگدان دینا کہیں زیادہ بہتر ہے تو جیسا کی میں نے کہا کہ آپ جتنا کنجیوم کرتے ہیں اس سے زیادہ پریڈیوز کرنا ایک بڑی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ فائنانس میں کافی سنکھیا میں ایسے لوگ ہیں جو جیرو سم مائنڈسٹ رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے بゲ 발� dose پریڈیوز کرنا کافی جنمی ہیں جو مت پریڈیوز کرنا آپ جگ moins مجھے لگتا ہے جو جگ мukanی کی پریڈیوز کرنا آپ جو MyX